بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمپل جو گندم کاٹ آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انگوری پورڈر نہیں ہے اور یہ تقریباً پانچ کھانے کے چمچ میں نے گھی لیا ہے یہ تقریباً سو گرام ہے اور دو سو گرام میں نے چینی لی ہے اور تھوڑا سا میں نے الائچی پورڈر لیا ہے اور یہ دو کھانے کے چمچ میں نے سرکا لیا ہے اور ڈیرڈ کلو میں نے دودھ لیا ہے جو عام گھروں میں فریش ملک استعمال ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم اپنے دودھ کو گرم کریں گے دودھ کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ میں نے ایک کپ کے قریب دو جو ہے اس کو الائدہ برتن میں ڈال لیا ہے اس کے اندر ہم یہ اپنا میدہ اور جو انگوری پورڈر ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا لمس نہ رہے اور یہ بالکل ایک ملائم سا بیٹر تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اپنا انگوری پورڈر اور میدہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں کسی قسم کی کوئی گھٹلی نہیں ہے ہمارا دودھ جو ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں یہ دودھ جو ہے ہمارا کافی گرم ہو چکا ہے اوبلنے سے یہ پہلے ہے اب ہم اس کے اندر یہ سرکا دو چمچ ہمارا سرکا ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں پانی شامل کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اور اس کو بلکل آہستہ سے ہم نے ہلانا ہے زیادہ نہیں ہلانا تاکہ ہمارا پنی جو ہے موٹا اور دانے دار بنے یہ دیکھیں دودھ ہمارا جو ہے پھٹنا چروع ہو گیا ہے آگ کو میں نے بلکل سلو کر دیا ہے نیچے اور ہم آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے جائیں گے ہم نے اس کو زیادہ نہیں ہلانا یہ دیکھیں دودھ جو ہے ہمارا پھٹ چکا ہے اب اس کی آگ میں نے نیچے جو ہے تھوڑی سی تیز کر دی ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کے اندر سرکا جو ہے وہ یوز کریں اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ دو کھانے کے چمچ جو لیمن کے جوز کے ہیں وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس اگر ٹاٹری پورڈر ہے تو وہ آپ آدھی چائے کا چمچ جو ہے وہ اس میں پانی میں مکس کر کے وہ آپ اس میں ڈال دیں مقصد ہمارا جو ہے دودھ کو پھارنا ہے دودھ دیکھیں ہمارا پھار چکا ہے پانی اس کا لیدہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے نیچے درمیانی آگ جلا دیں گے بہت زیادہ تیز کریں گے اور نہ ہلکی ہم اس کے نیچے جلا کے اب اس کو پکنے کیلئے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا دودھ جو ہے تقریباً ہاف رہ جائے یہ دیکھیں دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً داس بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دودھ ہمارا تقریباً تیسرا عصہ جو ہے اس کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے میدہ اور انگوری جو ہے مکس کی ہے گوری پورڈر جو ہم نے دودھ بھی مکس کیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے ہم نے اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا تاکہ ہمارا جو دانہ ہے اس کے اندر وہ خراب نہ ہو اور یہ دانہ اس کا اچھا تیار ہو اس کو تھوڑ تھوڑی دیر بعد ہم ہلاتے جائیں گے اور آگ کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا جو دودھ دودھ کے اندر جو پانی تھا وہ اس طرح سے خوشک ہو چکا ہے اور اس کی اب یہ کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں اگر آپ کے پاس اگر براؤن کلر ہے تو آپ ایک چمچ جو ہے پانی میں مکس کر کے تھوڑے سے تو وہ ڈال دیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بہتر option یہ ہے کیونکہ اکثر دکانوں پر براؤن کلر نہیں ملتا تو آپ اس طرح سے ایک کھانے کا چمچ کوکو کورڈر لے لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے تو ہم اس میں وہ شامل اب ہم اس کے اندر کوکو کورڈر جو ہم نے تھوڑے سے پانی میں مکس کیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو ہلکا ہلکا مکس کرتے رہیں گے اور اس وقت ہم اس کے اندر جو ہم نے لائچی پورڈر رکھا ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور چینی جو ہے ہم وہ بھی اس میں شامل کریں گے یہ ہم نے گرائنڈ نہیں کی یہ نورمل جو ہماری چینی ہے وہی ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے اور اس کا پانی جو ہے چینی کا جو اپنا پانی ہے اور جو اس کا ہے وہ بھی ہمیں خوش کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا حلوہ جو ہے اس طرح سے گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک چمچ کر کے گھی شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے جیسے ہی یہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک چمچ اور ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارا اوئل جو ہے اس میں مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں اور جو ہے گھی ڈال دیں گے اسی طرح سے ہم اب تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد باقی جو ہمارا گھی بچا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال کے اس کو بھونتے جائیں گے اب ہم نے اس کو مسلسل چلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے یہ دیکھیں ہمارا حلوہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے یہ سارا اس کے اندر سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا حلوہ بالکل تیار ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے بادام پستہ وغیرہ کاٹے ہیں وہ ہم کچھ اس کے اندر ڈال دیں گے اور کچھ ہم گارنشنگ میں استعمال کریں گے گھی میں نے تقریباً اس میں تین کھانے کے چمچ بھر کے ڈالے ہیں تو اب اس میں مجھے مزید اس میں ضرورت نہیں لگ رہی کیونکہ دودھ جو ہے بعض اوقات اس میں سے زیادہ پنیر نکل آتا ہے اور بعض اوقات کم تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کا دودھ خالص ہے تو اس میں زیادہ گھی ڈالے گا کیونکہ اس کی زیادہ ضرورت ہوگی اس کو گھی کی لیکن اگر وہ پتلا دودھ ہے تو اس میں سے پنیر بھی کم نکلے گا تو گھی جو ہے وہ بھی کم استعمال ہوگا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب ہم اپنے حلوے کو یہ دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ کے اندر نیچے بادام اور پستہ وغیرہ جو ہے وہ لگا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر اس کو اس طرح سے ڈال دیں سو نلوے کو ہم نے برتر میں ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب ہم اس کو تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈھنڈا ہو جائے اگر آپ سات آٹھ گھنٹے اس کو چھوڑ دیں تو وہ بہت ہی اچھا ہے لیکن کم از کم اس کو تین چار گھنٹے چھوڑے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال دیں ہمیں سون ہلوے کو اس میں ڈالے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو چکی ہیں اور یہ کافی تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے نکال لیں گے اور اس کا جو بٹر پیپر ہے ہم اس کو اتار لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جتنے پیسیز آپ کو چاہیے آپ اس سائز میں ان کو کٹ لیں ہمارا سون ہلوہ جو ہے دیکھیں تیار ہو چکا ہے دیکھیں یہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے اور بغیر ہمارا اس میں ہم نے کسی قسم کا گلوکوز نہیں ڈالا اس کے باوجود یہ دیکھیں اس میں کتنی زبردست اس کی لچک آ رہی ہے اس کے اندر آپ بھی اپنے گھر میں اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسانت آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو جلد مل سکے شکریہ